بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی المصحی علی الخفین اعلاہو واسفلو عن المغیرت ابن شعبت رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح اعلا الخف واسفلو قال ابو عیسی وہذا قول غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِ وَإِسْحَاقُ وَهَذَا حَدِيثٌ مَعْلُولٌ لَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ ثَوْرِ بِنْ يَزِيدٌ غَيْرُ الْوَلِيدِ بِنُ الْمُسْلِمِ وَسَأَلْتُ عَبَى زُرْعَةَ وَمُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ لَيْسَ بِسَحِيْهِ لَأَنَّ اِبْنَ الْمُبَارِكِ رَوَى حَاذَا عَنْ سَوْرٍ عَنْ رَجَاءَ قَالَ حُدِّشْتُ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِیرَةِ مُرْسَلٌ عَلِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَزْكُرُ فِيهِ الْمُغِیرَةِ مَسَأَلَى الْخُفَّيْنِ اس کے اوپر حصے پر اور اس کے نیچے صرف موزوں کے اوپر مَسَأَ ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی نزدی لیکن اگر کوئی نیچے کر لے تو وہ نہ مسنون ہے نہ مستحب ہے کچھ نہیں ہے بقیہ دو امام یعنی حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مالک رحمت اللہ علیہ یہ دونوں امام موزے کے نیچے کے مسح کے بھی قائل ہیں شوافے کے یہاں یہ تسریح ہے کہ صرف اوپر کرے گا تو کافی ہے مگر صرف نیچے کافی نہیں یہ ان کے یہاں تسریح ہے سراحت کے ساتھ موجود ہے یعنی اوپر مسح تو فرض ہے نیچے ضروری نہیں ہے البتہ مستحب ہے غالباً امام مالک رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے یہ حدیث شریف جو باب میں امام تریزی رحمت اللہ علیہ نے پیش کی ہے حضرت بغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے یہ حدیث شریف امام شافی رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مستدل ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ آلہ اور اصفل دونوں پر آپ نے مسح فرمایا ہے لیکن اس حدیث کے سلسلے میں امام تریزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث معلول ہے یعنی ٹھیک نہیں ہے گڑھ بڑھ ہے نمبر ایک گڑھ بڑھ اس میں یہ ہے کہ سور کا رجا سے سما نہیں ہے لہٰذا یہ حدیث منقطع ہے سند میں انقطاع ہے دوسرے نمبر کی گڑھ بڑھی یہ ہے کہ کاتب المغیرہ سے رجا نے یہ روایت نہیں سنی ہے ایک واسطہ موجود ہے تیسری گڑھ بڑھی اس میں یہ ہے کہ اس حدیث کو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرنے والے تقریبا ساٹھ اشخاص ہیں ساٹھ محدثین ہیں آدمی ہیں کسی نے اسفلہو کا لفظ نہیں کہا ہے صرف اسی روایت میں ہے علاوہ عزیز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد ہے کہ لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالْرَّا لَكَانَ بَاطِنُ الْخُفْ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ آلَاهُ یعنی اگر دین میں مزاج اور رائے کا دخل ہوتا تو موزے کے اوپر مسا کرنے کے بجائے موزے کے نیچے کیا جاتا مگر چونکہ دین اس میں رائے اور مزاج کو کوئی دخل نہیں ہے اس لیے موزے کے اوپر مسا کیا جاتا ہے اس قول کا صاف یہی مطلب ہے کہ نیچے مسا ہے ہی نہیں ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی دلیل دوسرے باپ کی حدیث شریف ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کے اوپر یعنی خفین کے ظاہر پر مسا کرنے کا ذکر ہے جو ابھی یہ باب آنے والا ہے اس سے پتا چلا کہ اوپر ہی مسا ہے کیونکہ جو حدیث نیچے والی ہے وہ نہائیت ہی کمزور ہے اور معلول حدیث ہے حضرت نمبر چار گھڑ بڑی اس میں یہ ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر صرف اسی سند میں ہے دوسری سندوں میں نہیں ہے لہٰذا ان تمام وجوہات کے بنیاد پر ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام شافیر رحمت اللہ علیہ نے یہ مذہب یہ مذہب رکھا اور یہ طریقہ رکھا کہ نہیں صرف موزے کے اوپر مسا کیا جائے اگر کوئی نیچے مسا کر رہا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے نہ واجب ہے نہ مسنون ہے کچھ نہیں ہے بس ایک چیز کو اس نے انجام دیا ہے فرض تو ہمارے نزدیک اس کے اوپر مسا کرنا ہے اس کے بعد والا باب امام تنمیزیر رحمت اللہ علیہ نے یہ قائم فرمایا بابن فی المسح علی الخفین ظاہریہما عن المغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باب دلیل ہے اس باب میں جو حدیث شریف امام تنمیزیر رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی دلیل ہے اس میں جو ظاہریہما آیا ہے وہ صرف اسی سند میں بقیہ سندوں میں صرف مسا کا ذکر ہے اس حدیث شریف کی سند میں ایک کلام ہے کہ عبد الرحمان انہیں اب زنات کے بارے میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ضعیف ہیں مگر امام مالک کا یہ کلام من قبیل کلام الاقران ہے یہ معاصرتی چکمک ہے جس سے کہا جاتا ہے اسی وجہ سے امام نے اس حدیث کو صرف حسنون کہا ہے حالانکہ بات صحیح وہی ہے جو امام مالک کے کلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے صحیح وہی ہے یہ صرف معاصرتی چکمک ہے جس کو امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اپنے یہاں پیش فرمایا ہے تو صحیح یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا جو مستدل ہے وہ یہی حدیث شریف ہے اور یہی صحیح ہے اللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں